یہ خبر کوفیوں کو پہنچی کہ امام حسین مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تشریف لے آئے ہیں قریب ڈیور سو خطوط آپ کے پاس آئے اس مضمون کے کہ یزید بلا مشورہ اہل اسلام کو تخت پر بیٹھ گیا ہے اور وہے ہمیں پریشان کر رہا ہے اور اپنی بیعت کے لیے حجبور کر رہا ہے ہم تمام اہل کوفہ آپ کے فرما بردار ہیں جہاں آپ کا پسینہ گرے گا خون گرانے کو تیار ہیں اور یزید کی اطاعت سے بیزار ہیں آپ کی محبت کی طلبگار ہیں جلد تشریف لے آئیے اور اپنا جمال باکمال دکھائیے کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے دشمنوں سے مقابلہ کریں ہم خدا اور رسول کو درمیان میں دیتے ہیں اور قرآن مجید ہاتھ میں لیتے ہیں آپ بہت جلد تشریف لے آئیے جب یہ اسرار کوفیوں کا حد کو پہنچا آپ نے مسحم ارادہ کوفہ کا کیا اور خوش ہو کر سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اب زمانہ شہادت کا قریب ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ بڑے بڑے صحابہ مکہ معظمہ میں آپ کو سمجھاتے تھے کہ کوفی دغاباز ہیں آپ کے والد بزروار اور برادرے کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ ہرگز کوفہ نہ جائیے ہم لوگوں کا کہنا عمل میں لائیے پھر یہ مشورہ ٹھہرا کے پہلے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو روانہ فرمائیے اگر اہل کوفہ اپنے اہد قائم رہتے ہیں تو پھر آپ تشریف لے جائیے پھر ایسا ہی کیا حضرت مسلم بن عقیل کو امام آلی مقام نے اس مضمون کا یہ خط دے کر روانہ کیا کہ دیوڑ سو سے زائدہ خط تم لوگوں کی میرے پاس آئے ہیں اسی باعث میں مسلم بن عقیل اپنے چچازاد بھائی کو نائب کر کے تمہارے پاس بھیجتا ہوں اگر تم اپنے قول پر ثابت قدم رہے اور مسلم بن عقیل نے تمہاری خیر خواہی اور جانساری کی مجھے اطلاع دی تو میں فوراں سفر کوفہ کروں گا حضرت مسلم بن عقیل مکہ سے مدینہ منورہ پہنچے اور معجید نبی میں نماز پڑھی اور اپنے دونوں لڑکوں کو جو بغیر باب رہ نہیں سکتے تھے ہمراہ لیا اور کوفہ کو روانہ ہو گئے بڑی محنت اور جانفشانی سے کوفہ میں آپ پہنچے اور مختار بن عبیدہ کے مکان پر اترے آپ کی تشریف آبری کی خبر سن کر تمام اہل کوفہ حاضر ہوئے آپ نے وہ نامہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ کو ایک نامہ لکھ کر دیا تھا اس کو تمام لوگوں کے آواز پڑھ کر سنایا سب لوگ آپ کی فرما برداری میں مصروف ہوئے اور دن بہ دن آپ کی فرما برداری میں اضافہ ہوتا جاتا تھا اور لوگ حضرت مسلم کی ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرتے جاتے تھے اپنے مال و جان بھی آپ پر قربان کرتے تھے چالیس ہزار آدمیوں کے قریب جب بیعت میں آگئے تو پھر حضرت مسلم نے امام آلی مقام کو ایک نامہ اس مضمون کا لکھ کر دیا ابن رسول اللہ اہل کوفہ اپنے اہد و امان کے موافق دل و جان سے حاضر ہیں اور ہر روز میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کرتے ہیں چنانچہ آج تک چالیس ہزار آدمی میری تابداری میں آ چکے ہیں اور آپ کے دیداروں قدم بوسی کی کمال آرزو رکھتے ہیں آپ اس خط کو دیکھتے ہی جلد تشریف لائیے اور مشتاقان دیدار کو جمال باکمال دکھائیے ادھر خط لے کر قاسد امام حسین کی طرف روانہ ہوا ادھر نومان بن بشیر کو جو کوفہ کا حاکم تھا خبر پہنچی کہ تمام کوفہ مسلم کا تابدار ہو گیا ہے اس نے تمام لوگوں کو دھمکایا اور یزید کے خوف سے ڈرائیا چند جاسوسوں نے تمام حال کوفہ کا لے کر یزید پلید کو روانہ کیا جس کو سن کر وہ مردود غصہ ہوا اور حاکم بسرہ کو اس کا نام عبداللہ بن زیاد تھا ایک نامالکہ کے نومان بن بشیر کو میں نے الگ کیا اور تجھ کو سلطنت کوفہ کا مالک کیا تو اسی وقت دو ہزار فوج لے کر کوفہ کو جا اور تمام جماعت حضرت مسلم کو پریشان کر دے کیونکہ کوفہ والے مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طابدار ہو گئے ہیں اگر ملک عراق ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا تو تمام سلطنت میں فتنہ پڑ جائے گا الگرز ابن زیاد بدنہاد مع دو ہزار سواران جنگی کے کوفہ میں پہنچا اور جب کوفہ کے دروازے کے قریب پہنچا تو رات باقی تھی نومان بن بشیر نے فوج کو دیکھ کر خیال کیا کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں دروازے کے کوٹے پہ چڑھ کر کہنے لگا کہ یا ابن رسول اللہ آپ کسی اور طرف تشریف لے جائیے آپ کے یہاں آ جانے سے فساد برپا ہو جائے گا کہ اتنے میں ابن زیاد نے آواز دی کہ اے نومان آج سے تو الگ ہوا اور بجائے تیرے یزید کی طرف سے میں حاکم مقرر ہوا اور دروازہ کھول وہ حیران ہو گیا اور دروازہ کھول دیا صبح ہوتے ہی ابن زیاد نے تمام کوفے والوں کو دھمکایا اور یزید کے خوف سے درائیا حضرت مسلم کی تمام جماعت کو پریشان کر ڈالا شام تک چالیس ہزار آدمیوں میں سے فقط پانچ سو آدمی باقی رہ گئے تھے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی مسجد میں نماز مغرب کی نیت باندھی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے کوفے کی مسجد میں نماز مغرب کی نیت باندھی تو آپ کے پیچھے اس وقت پانچ سو آدمی تھے لیکن جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہ تھا روایت ہے کہ جب آپ مسجد سے چلے تو ایک عورت نیک انجام جس کا نام دعا تھا اس کے گھر میں تشریف لے گئے اور کہا کہ مادرے مہربان ہم پیاسے ہیں تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہو توعا نے کہا بیٹھ جاؤ پانی پلاؤں گی اور جو کچھ میرے گھر میں ہے کھلاؤں گی پس وہ بی بی پاک دامن پانی لائیں اور کچھ کھانا کھلایا جب آپ کھا چکے اور پانی پی چکے تو توعا نے کہا شہر میں تبلوہ ہو رہا ہے بس سبب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے تم یہاں سے چلے جاؤ کسی مسافر سے بولنے کا حکم نہیں ہے آپ نے فرمایا اے مادرے مہربان ہم پردیسی ہیں راہ بھول گئے ہیں ان ننہے بچوں کے سبب سے تم کو مسلمان صاحب ایمان سمجھ کر تمہارے مکان پر آ گئے ہیں تھوڑی جگہ دے دو شب بھر یہاں پر رہیں گے اپنی ساری مصیبت تمہیں سنائیں گے صبح کو چلے جائیں گے اور ٹھہرنے کے بدلے تم کو اللہ پاک سے بخشوائیں گے جنت میں اپنے جد امجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ دلوائیں گے توہ نے کہا آپ کا کیا نام ہے اس شہر میں کیا کام ہے جو آپ آئے ہیں آپ نے فرمایا اے توہ گمزدوں کا حال تو کیا جانے گی ستم کشیدہ محنت رسیدہ کو تو کیا پہچانے گی جب توہ نے بہت اسرار کیا ناچار آپ نے تمام ماجرہ کہہ سنایا پس آپ کا نام سنتے ہی توہ بہت خوش ہوئی گھر میں لے جا کر بٹھایا اور نہایت تعظیم کر کے آپ کو ٹھہرایا آپ کی بے کسی و گربت پر روتی تھی اور بار بار آپ کا موہ تکتی تھی دل سے آہ سرد بھرتی تھی پھر آپ نے نماز عشاء تنہا ادا کی اور شکر خدا کر کے آپ آرام کرنے لگے اور آپ سو گئے رات کو بیٹا توہ کا جو محمد بن عشب کا چیلا تھا گھر میں آیا اور ماں کو ایک بڑے مہمان کی خدمت میں مصروف پایا بیٹے نے کہا اے مادرے مہربان آج آپ کا کیا حال ہے کبھی گھر میں جاتی ہو اور کبھی باہر آتی ہو اپنے حال سے آگاہ کرو چھپے راج سے خبر دو مجبوراں ماں نے بیٹے کی بلائیں لیں اور قسمیں دے کر کہا اے بیٹا آج حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ہمارے گھر میں آیا ہے سعادت نیک جان کر ان کو چھپایا ہے اس راج پوشیدہ کو کسی پر ظاہر نہ کرنا وہ سن کر چھپ رہا اور گھر میں سو گیا صبح ہوتے ہی اپنے آقا محمد بن عشب کے پاس آیا اور سارا ماجرہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہہ سنایا محمد بن عشب اسی وقت ابن زیاد بدنے ہاتھ کے پاس گیا اور سارا ماجرہ کہہ سنایا ابن زیاد بدنے ہاتھ نے کوت والے شہر اور محمد بن عشب کو ماہ تین سو سوار کے توعہ کے مکان پر بھیجا اور اس کے مکان کا محاصرہ کر لیا یعنی اس کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا روایت ہے کہ جس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر پائی رگ حاشمیت جوش میں آئی اور دونوں لڑکوں کو وہیں چھوڑ کر باہر تشریف لائے اور شیر کی مانند رو برو عشقہ کے یہ سکن زبان پر لائے اے ملعونوں اس دگہ بازی کا مزہ تم کو چکھاتا ہوں جس وقت آپ تلوار کو لے کر حملہ فرماتے تھے دس پانچ ظالموں کو کاٹ کر گراتے تھے جدر قدم رکھتے تھے خوف سے زمین ہلتی تھی اور کسی بدوقت کو آپ پر حملہ کرنے کو محلت نہ ملتی تھی ایک دم میں سیکنوں کو واصل جہنم فرمایا تمام ظالم مارے خوف سے کھاپنے لگے دم بخوت ہو کے ہاپنے لگے اس وقت آپ نے اپنی تلوار کو میان میں کیا اور کوفیوں کو فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں کوئی قبیلہ قریش میں سے ہے تو میرے پاس آئے اور کچھ وصیت سن جائے بعد میرے اسے عمل ملائے آپ نے دیکھا کہ سعید کھڑا ہے آپ نے فرمایا کہ اے عمر سعید باعث قربت پر چند وصیتیں تجھ کو کرتا ہوں اول یہ کہ فلاں کوفی کا میرے ذمہ اتنا قرض ہے اس کی ادائی کی میرے ذمہ واجب ہے سو میرے ان سو ہتھیاروں کو جو میرے ساتھ ہیں اور میرا گھوڑا جو فلاں شخص کے مکان پر بندہ ہوا ہے تم اسے بیچ کر قرض ادا کر دینا دوسرے میں یقین کرتا ہوں کہ تم لوگ مجھ کو شہید کرو گے اور میرا سر یزید کے پاس بھیجو گے تو میری جسم کو جہاں مناسب جاننو دفن کر دینا تیسرا یہ کہ میرے شہید ہونے کے بعد مکہ میں بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس خبر شہدت پہنچا دینا کہ آپ مکہ سے ہرگز ہرگز کوفے میں نہ آئیں راہ میں آتے ہوں تو پلٹ جائیں کوفیوں کے خطوط پر دھوکہ نہ کھائیں یہ چند کلمہ وسیعت کے آپ نے فرمائے کہ چاروں طرف سے آپ پر حملہ کیا گیا پھر دوبارہ آپ نے تلوار آبدار میان سے نکالی ظالموں کی فوج کی طرف مخاطب ہوئے پھر آپ نے تیکزنی شروع کی تو بے دینوں کی لاشیں بچ گئیں یہ حال دیکھ کر محمد بن عشب کے پاس بے دینوں نے تہہ کر بھیجا کہ اگر لڑائی میں کچھ نقصان معلوم ہوتا ہے تو آمان کا دھوکہ دے کر پکڑ لو پس ابن عشب نے چناب مسلم رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کہا کہ تم ناحق لڑ کر اپنی جانیں عزیز کیوں کھوتے ہو میں کوفے میں تمہیں آمان دیتا ہوں چلو میں اپنے ہمراہ تم کو وہاں لے چلوں وہ تم کو مدینہ پہنچا دے گا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جواب دیا کہ اب مجھے تمہاری امان نہیں چاہیے جو میری تقدیر میں ہے وہ ہوگا جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے سیکڑوں کو واصل جہنم کر دیا تب ظالموں کو اپنی جان بچتی ہوئی دکھائی نہیں دی تو انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیئے خون کے فوارے ہر زخم سے جاری تھے حضرت مسلم یاس کی حالت میں مدینہ منورہ کی طرح موں کر کے یوں کہنے لگے اے جگر گوشہ رسول اے نور دید و بطول آپ کو اپنے اس بھائی کی بھی خبر ہے جس بے قص و بیار کو کوفیان جفہ شان نے تیگو سنگ سے مجروح کر دیا ہے میں حق وقالت ادا کر چکا اب خدا نے چاہا تو قیامت کے دن حضور سے ملوں گا اتنی میں ایک ظالم بے حیانے تاک کر پتھر حضرت مسلم رضی اللہ نہا کے موہ پر مارا کے ہوت فٹ گئے اور ریشہ مبارک خون سے رنگین ہو گئی کبھی رومان سے داڑی پوچھتے تھے اور کبھی اپنے موں کو پوچھتے تھے کبھی دشمنوں کی ضرب کے جواب دیتے تھے جب زخموں کی قصر سے جسم پاک میں جان نہ رہی اور طاقت طاق ہو گئے تو تلوار آگے رکھ کر ایک دیوار کے سہارے بیٹھ گئے نہ کہاں بکر بن عمران نے ایک تلوار حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے موہ پر ایسی ماری کے لب کٹ گئے اس حالت میں بھی آپ نے زبان تیق سے ایسا جواب دیا کہ وہ مردود وہی پر کٹ گیا اور اس وقت پیاس سے حضرت مسلم کی زبان لبوں پر دی جس سے پانی مانگتے تھے وہی انکار کر دیتا تھا آخر الزعیفہ طوا نے اس وقت بھی کوشش کی اور ایک کٹورہ پانی کا دیا آپ نے جو ہی لبوں سے لگایا دانت موہ سے کٹورے میں آ رہے اور پانی خون سے سرخ ہو گیا حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے وہ کٹورہ طوا کو فیر دیا اور فرمایا اب مجھے دنیا میں پانی پینے کا حکم نہیں حوض ایک آسر پر جا کر پیوں گا یہ کہا پیچھے سے ایک ظالم نے آ کر ایسا نیزہ مارا کہ جناب مسلم بن عقیل زمین پر گر پڑے ایک ظالم کو گروہ نے چاروں طرف سے گھیل لیا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے وہ بہت خوش ہوا ابن زیاد اور آپ کا سر تن سے جدہ کر دیا دوستو حضرت مسلم بن عقیل کے فرزندوں کی شہادت کا بیان بھی ہم آپ کو لے کر کے آئیں گے تو اسے سننے کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیو دیکھتے رہیں